وفاق وزر اطلاعات عطا تارڈ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو بتانا ہوگا یہ ڈراما کیوں رچایا بنیادی سوال ہے کہ وہ پچھلے چوبیس گھنٹے کہاں تھے اپنے رد عمل میں انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی اگواہ کیا جانے کا پروپیگنڈا کرتی لہی لیکن کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا عطا تارڈ کے مطابق علی امین گنڈاپور غیر ذمہ دار شخص ہیں جو اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے اور ان کو بے سرو سمانی کی حالت میں چھوڑ کے خود فرار ہو جائے اور ریسٹ ہاؤس میں چلا جائے وہاں پناہ لے لے اس کے بعد وہاں روپوش ہو جائے اور وہاں روپوش ہونے کے بعد وہاں سے فرار ہو کے واپس اپنے کیپی پروفنس میں چلا جائے تو یہ پچھلے چوبیس گھنٹے کہاں تھے یہ کہاں چھپ چھپ کے گزارا کر رہے تھے اور جب یہ چھپ کے وہاں پہ گزارا کر رہے تھے اس کے بعد راہ فرار جب اختیار کی تو یہ فرار کیسے ہوئے اور وہاں پہ چھپ کے واپس کیپی کے پروونس میں کیسے گئے تو میں اب پوچھنا چاہتا ہوں نا شندانہ گلدار صاحبہ سے بیرسر صاحب سے اور عمر یوپ سے کہ بھائی جو اغواہ ہوئے تھے وزیر اعلیٰ وہ ایسے اغواہ ہوتے ہیں کہ اپنی اسیمبلی کے اندر نکل آئیں ان کا منصوبہ ناکام ہوا بری طرح جو ان کا پلان تھا پاکستان میں جو لوگ باہر سے ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں اس کو سابوٹاج کیا جائے سرکاری املا کو نقصان پہنچایا جائے اور پاکستان کی اکانومی جو ٹیک آف کر رہی ہے اس کو کسی طریقے سے جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے